پرانی کپڑوں پر کشیدہ کاری شدید مسائل سے دوچار ہے مگائی کے اس دور میں کشیدہ کاری کا کام خاصا مہنگ ہو گیا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں چلنیوٹ سے ڈاکٹر تاہی رشید سیال کی اے ریپورٹ لباس انسانی زندگی کا اہم جوز ہے لباس کی تراش خراج انسان کی شخصیت کو چار چاند لگانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہاں سے کشیدہ کاری کا کام صدیہ پران ہے کشیدہ کاری ایک ریلو دستکاری میں بھی شمار ہوتی ہے یہ لمبے عرصے سے کام چار رہا ہے اب ٹکنالوجیوں کی بدولت یہ کام مشینوں پر منتقل ہو رہا ہے ایک مہر کاریگار سوئی داگے کے استعمال سے اپنے ہاتھوں کے فن کا جادو کپڑے پر چلاتا ہے جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو کپڑا پہننے والا دنگ رہ جاتا ہے ہاتھوں سے کشیدہ کاری میں بہت وقت کا زیادہ ہوتا ہے کپڑے کو فکس کرنے سے لے کر کشیدہ کاری کے اقتدام تک لاغت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کا ریٹ مارکیٹ میں نہیں ملتا دو سے لے کر پانچ چھے عدمی مہر کاریگار سارا دن ایک ڈیزائن کو تیار کرتی ہیں اور ان کو محس دین سو روپے محفظہ ملتا ہے جس سے موجودہ سبت مواشی دور میں بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے عام سی کشیدہ کاری چھے سو روپے سے شروع ہو کر ہزار روپے تک پہن جاتی ہے مائر کاریگار جو ایک کام سات دن میں تیار کرتے ہیں وہ ایک مشین کا کاریگار چند گھنٹوں میں کر دیتے ہیں اس پر اخراجات بھی بہت کام آتے ہیں یہ دستگاری کا فن اب ختم ہوتا جا رہا ہے محس چینیوٹ شہر میں کشیدہ کاری کی دس دکانیں رہ گئی ہیں ہم بیس سال سے کام کر رہے ہیں بیس سال سے کام کر رہے ہیں یہ کام اچھا ہے اگر بارہ مہینے رہے ہیں تو بہت اچھا ہے اس کا سیزن ہوتا ہے صرف دو تین ماہ پاکی تکیہ ہم اندیوشن زمی میں اتنا کام نہیں ہوتا